سو ویلکم بیک گائز ٹو انایم ٹائم مومنٹس اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈیوائن کک آسکر پر بات کرنے والے ہیں جس نے کے لاسٹ کے اپیسوڈ میں اپنی ابیلیٹیز کو بہت ہی اچھے سے شو کر دیا تھا اور اس سیریز میں سٹارٹ سے ہی لے کر ابھی تک آسکر کی کتنی سیادہ امپورٹنس رہی ہے اس سب کے بارے میں بھی لاسٹ اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد کافی سیادہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آسکر کا اس سیریز میں ہونا کتنا سیادہ امپورٹنٹ کام تھا اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ یہ سب سے اچھی بات تھی کہ آسکر نے تانگ سین کی ٹیم کو چائن کیا تھا کیونکہ اس کی اس کی ٹیم میں ہونے کے بعد ہی تانگ سین کو دوبارہ سے ریزورکٹ ہونے کا چانس مل پایا ہے آسکر کا ڈیوائن ٹائٹل فوڈ گارڈ کا ہونے والا ہے آسکر کے پاس فائیو ڈیوائن لنگز ہونے والی ہیں آسکر بھی ایک سیکنڈ کلاس گارڈ بننے والا ہے اس کا ڈیوائن کور فوڈ گارڈ ڈیوائن کور ہونے والا ہے آسکر اکشلیری فوڈ سسٹم سے بلونگ کرتا ہے اس کی گارڈ ہوت سیٹ بھی فوڈ گارڈ کی ہونے والی ہیں آسکر کی ابلیٹیز اور اس کی ساؤل لنگز پر ہم لوگ اس کی سپیسیفک ویڈیو میں بات کریں گے آسکر کے آرمر میں جھو سپیرٹ بون اس کے لیے سپیرٹ آرممنٹ بننے والی ہیں وہ اس کی میرر سکل بون ہے اور سکل بون آپ سب کو پتا ہے فور ہیڈ کی بون ہوتی ہے آسکر کے اپیرنس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ایک سیمپل سے آسکر کو مگر اسی کے ساتھ جیسے ہی ہمارا ویو چینج ہوتا ہے اور آسکر اپنی میرر فارم سے اپنی اپیرنس کو چینج کرتا ہے تو آسکر کا اپیرنس یہاں پر ٹوٹلی ڈیوائن اپیرنس لگ رہا تھا آسکر کی پاور اس کا آرمر اس کے نیو لکس اور اس کا اپیرنس سب چیزیں ہی اپنے عام میں کافی زیادہ میزنگ تھی اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ آسکر کے نیو اپیرنس میں آسکر کے ٹریس پر بھی ہمیں ایک کرسٹل دیکھنے کو مل رہا تھا جو کہ مجھے اس کے آرمامنٹ سے ریلیٹر لگ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ آسکر کے نیو ٹریس میں بھی کافی زیادہ کرسٹل موجود تھے جو کہ سارے ہی اس آرمر کی پروٹیکشن یا پھر کسی اپلیٹی کے لیے ہو بھی سکتے ہیں مگر یہ کنفرم نہیں ہے کہ آسکر کو اس کے آرمر میں کوئی بوسٹ ملنے والا ہے مگر آسکر کی سکل بونچوں کے ٹرانسفر ہونے کے بعد آرمامنٹ بننے والی ہیں وہ دیکھنے میں کافی زیادہ میسنگ لگ رہی ہوتی ہے اور ایسا فوڈ گارڈ اور ایسا فوڈ کینگ یہی آرمامنٹ آسکر کا کراؤن بنتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ آسکر کی نیو لوکس میں ہم لوگ اس کی آئیس میں بھی ڈیوائن پاور تک کو دیکھ سکتے ہیں اور آسکر کا نیو اپیرنس کافی سیادہ ونڈر فول تھا جس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ آسکر کی بینک پر لاسٹ کے فوڈ گارڈ کا سپیرٹ آواتار بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے زوزو چھنگ اور دائی موبائی کے اپیرنس میں نہیں دیکھا جہاں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی کیریکٹر کسی بھی گارڈ سیٹ کو انہیرٹ نہیں کرنے والے ان کو اپنا سپیرٹ آواتار خود ہی کریئٹ کرنا ہوگا اور ان کی چگہ پر جتنے بھی کیریکٹر کسی بھی گارڈ سیٹ کو انہیرٹ کرنے والے ہیں ان سب کو اپنے سپیرٹ آواتار میں لاسٹ گارڈ کا آواتار ملنے والا ہے آپ سب کو اس پر کیا لگتا ہے مجھے نیچے کومنٹس میں لازمی بتانا اور آسکر کے اس نیو اپیرنس کو آپ لوگ ٹین میں سے کتنی ریٹنگ دینے والے ہو وہ بھی آپ نیچے کومنٹس میں دے سکتے ہو اسی کے ساتھ ہی میں ملتا ہوں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لکھئے